ہلو فرنڈز تو وہ ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو میں انتیم تک بنے رہے ہیں تک کہ آپ کو کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے وہ مل پائے تو چینل سے فرس ٹائم جوڑی ہو تو سبسکرائب کر لیجئے آنے والے جوپس اپڈیٹ ایجوکیشنل اپڈیٹ ایکزام اپڈیٹ سارے ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے ایکزام ریکارڈنگ پریپریشن بھی آپ کو کونٹینیوسلی بیسیس پہ کرائی جائے گی تو ویڈیو میں انتیم تک ضرور بنے رہے ہیں تب ہی آپ کو جو کمپلیٹ انفارمیشن ہے وہ مل پائے گا تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن تو جے آ جائے گا فرنڈز آپ کا اوفیشیل نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف جمہو ان کشمیر کی طرف سے تو اسے آپ چیک کر سکتے ہو تو چلیے سب سے پہلے اور بھی جو کوویڈ ریسٹرکشن ہے وہ بات کی گئی ہے ہم چلتے ہیں سیدھے جو سکول ایڈیوکیشن والا ہے اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ بڑھتے ہیں تو جہاں دیکھ سکتے ہو آپ جے آگیا آپ کا سکول والا آف لائن بورڈ اگزیمینیشن جانے کی جو بورڈ اگزیمینیشن ہوں گے کلاس ٹینتھ اور ٹویلتھ کے شیل بی پرمیٹیڈ ہیلد ان دس ٹیگرڈ مینر جانے کی وہ آپ کے فیسٹ مینر میں ہوں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو بنائی رکھنے چاہیے اور کوویڈ اپروپرییٹ بیہیوئر آپ کا ہونا چاہیے اور جو بورڈ کنڈکٹ کرے گا آف لائن بورڈ اگزیمینیشن آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے اور جو بھی سٹوڈنٹ آف لائن بورڈ اگزیمینیشن کے لیے آئیں گے ان کو پیرنٹ یا گارڈین سے سائن کیے ہونے چاہیے اس کے بعد جو سینٹیشن ہال ہونا چاہیے اس کے بعد سیٹنگ ایرینجمنٹ فیسٹ مینر میں ہونا چاہیے ویکسینیشن جو ٹیچر کو ہونا چاہیے سٹاف کو ہونا چاہیے اور آفیشیل کو مینڈیٹ دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھرمل سکینر پلس اوکسیمیٹر ہونا چاہیے فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے اور سٹوڈنٹ کو ماسک اور اپنا جو بھی سینٹائیزر بیہر کرنا ایمپورٹنٹ ہے اور جس کو کولڈ جا فلو ہوگا اس کو سیپریٹ فیسلیٹی بھی دی جائے گی اس کے بعد کیا بات کی گئی ہے کلاسیس کا ٹویلتھ سٹینڈر شیل بی پرمیٹیڈ لیمٹیڈ ان پرسن ٹیچنگ ناٹ ایکسیڈنگ پچاس پرتیشت سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن کس کو فارے ویکسینیٹیڈ سٹوڈنٹ اینڈ سٹاف ٹھیک ہے جو ویکسینیٹیڈ ہوگا اس کے بعد کنسینٹ مطلب پیرنٹس کا کنسینٹ بھی چاہیے جو سکول آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور جو سکول پرمیس کرے گا وہ پروپرلی سینٹائز ہونا چاہیے سکریننگ ہونی چاہیے ویکسینیشن ہونی چاہیے اور جس کو سیمٹم دکھے کف کولڈ فیور کے اس کو الاؤو نہیں کیا جائے گا اور جو بھی ہیڈ آف دی سکول ہیں انہوں نے کوبیڈ نائنٹین کے پروٹوکال اور سوشل ڈسٹینسی کو مینٹین کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلاس ٹین تھ کے لیے بھی پچاس پردیشت سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کا آٹی پی سی آر اور ہنڈر پرسنٹ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ جو ہونا چاہیے اس کے بعد جو سکول ہیں باقی کلاسز کو چھوٹ کے ٹین تھ اور ٹویلتھ کے ہی کھلیں گے باقیوں کے سب کے کلوس رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بات کری جا رہی ہے جو بھی کوچنگ سینٹر سیول سرویس انجینرنگ نیٹ ان کو اللہ کیا جائے گا جو فولی ویکسینیٹیڈ ہیں اور جو ادھر کوچنگ سینٹر جو اوپر بتائیں ان کو چھوڑ کے وہ سارے بند رہیں گے اور ہائر انٹ انسٹیٹیوشن جانے کی کالیج ہنڈر پرسنٹ جن کو ویکسینیشن ہے وہ اللہ کیا جائے گا اس کے بعد جانے کی جو مطلب ڈریکٹ اٹینڈنس کے لیے بلایا جائے گا اڈمیسٹریٹی پرپس کے لیے ہی بلایا جائے گا تو جی تھے جو امپورٹنٹ اپڈیٹ تھے سکور ہی اوپن کو لے کے تو اگر اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں جرور پوشیے آج کے سیکشن میں بس ستنا ہے